نمازکار سواگت ہے آپ کا کل کی تیاری میں میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانڈے خاص پیشکش جہاں پر ہم آج کے بازار کا پورا بیورہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس آدھار پر کل بازار کی کیا رنیتی ہونی چاہیے کن سیکٹر پر نظر رکھنی چاہیے یہ تو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں تو ایک بڑا حصہ آپ کے سوالوں کے جوابوں بھرا ہوتا ہے ہمارے ایکسپرٹ آپ کو سلاح دیتے ہیں لیکن سوال آپ کس کس پلیٹ فارم پر پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ ایک نمبر آپ کے ٹاپ پر لگاتار فلیش ہوتا رہے گا پورے شو کے درمیان وہاں پر آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ لائیو کومنٹ کر کے اور سوشل میڈیا پر اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں یاد رکھئے کل کی تیاری میں ہم پچھلے شو میں پوچھے گئے سوالوں کو شامل کرتے ہیں یعنی کل جو آپ نے سوال پوچھے ہیں اس کے جواب ہم آج کے شو میں دینے کی کوشش کریں گے تو بازار کو اگر ہم دیکھیں تو بازار میں صاف طور پر آج ایک ریکارڈ ستر چھوٹے ہوئے اس کے بعد ہلکہ ہوتا ہوا بازار صاف طور پر نظر آئے نفٹی چھبیس ہزار کے پار پی گیا لیکن آخر کار پچیز ہزار نو سو پچاس کے پاس بند ہونے میں کامیاب ہوا بینک نفٹی کی بات کرے تو ایک سو چالیس سانگ کوکی کی جوابت یہاں پر نظر آئی تیرپن ہزار نو سو پچاس کے پاس بند ہوا بینک نفٹی آج کی تیزی کو لیڈ کیا تاٹا سٹیل نے جیسا ہم لگاتار صبح سے چرچہ کر رہے ہیں میٹل سٹاکس میں چین کے ریزرور ریشو گھٹنے سے ساتھ طور پر اس کا امپیکٹ نظر آیا تاٹا سٹیل ہنڈال کو جیسے سٹاکس جو تھے وہ آج نفٹی ففٹی گینرز کی سوچی میں شامل ہوئے پاور گریٹ ٹیک مہیندرا اڈانی انٹرپرائزز او این جیسی جیسے شیئر جو تھے وہ بھی آج گینرز کی لسٹ میں شامل ہوئے ایس بی آئی لائف ایچو ایل پر دباو صاف طور پر نظر آیا مارکٹ بند ہونے تک بارہ سو تیس شیئر صرف ایسے تھے جو کی ہر نشان میں کاروبار کر رہے تھے تیرہ سو اٹیس شیئر یعنی ایڈوانسز کا پلڑا تھوڑا بھاری دکھا تیرہ سو اٹیس شیئر ایسے تھے جو کی آج لال نشان میں کاروبار کرتے نظر آئے چلیے چرچہ میں اپنے ساتھ دو بہت خاص ایکسپرٹس کو ہم شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہیڈز ڈاٹ ان کے راہل گھوش صاحب ہمارے ساتھ جڑنا ہے راہل بہت بہت سواگت آپ کا اور ہمارے ساتھ شیئر خان کے بینود موڈی صاحب بھی جڑنا ہے سب سے پہلے راہل میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بازار میں خاص طور پر بینک نفٹی کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے چوبن ہزار کا ستر ٹوٹا اور وہاں سے جو ہے ویڈیر سانکو کی ایک کریکشن ہمیں نظر آیا حالانکہ نفٹی میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھبیس جار کے قریب ہے چھبیس جار چھوکے بھلے ہی نیچے آیا لیکن پچیز جار نو سو پچاس جو ہے وہ اس کی مضبوطی کا سنکیت دے رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری گلوبل کیوز اور کئی ایسی خبریں نہیں جس نے بازار کو مضبوطی دی یہاں سے کل بازار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کن سیکٹرز پر نگاہ رکھنی چاہیے پہلے تو نفٹی کے اگر بات کرے تو ایک دن کا سائیڈویز موو کچھ جاہیر نہیں کرتا ہے ترینڈ ابھی بھی اپ سائیڈ کی طرف ہے دو لیویلز میں کوشن کا بتا دوں آپ کے درشکوں کو پہلا تو اگر نفٹی 24,800 کے نیچے کلوز ہوتا ہے تو 50% long positions exit کر دینا چاہیے دوسرا نفٹی اگر 25,400 کے نیچے کلوز ہوتا ہے تو balance long positions بھی کلوز کر دینا چاہیے تو یہ دو لیویل 25,800 اور 25,400 سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے دوسرا بات بینک نفٹی جو آج فرسے ایک لیگار تھا last 2-3 دن سے بہت strong تھا اگر بینک نفٹی کا closing آپ کو 53,000 کے نیچے دکھائی دیتا ہے again آپ کو بہت cautious ہو جانا چاہیے مارکٹ کے لیے but until یہ levels trigger ہوتے ہیں market کا trajectory upside کی طرح intact ہیں ایک اور دو تین سو پوائنٹ کا scheme تو فیلال چارٹ پہ ہی نظر آ رہا ہے تو یہ ہے نظریہ انڈیکس پر اور ابھی بھی بازار مضبوطی سے سنکیت دیتا ہوا چلیے اب فٹا فٹ سے آپ کے سوالوں کو شامل کرتے ہیں یوٹیوب پر ہمارے پاس سیما کٹاریا کا سوال آیا ہوا ہے منہ پرم فنانس پر آئے جانا چاہتی ہیں تین سو اسی شیئر ان کے پاس ہیں اور دو سو تیرہ کے اس طرح پر انہوں نے منہ پرم فنانس کا شیئر لیا ہوا ہے اور ہلکا نقصان ان کے بھاو کے آس پاس ہی ہے بتائیں بینو جی منہ پرم فنانس کیا نظریہ بن رہا ہے ٹو ون تھری دو سو تیرہ کی خرید ہے جہاں تک یہ گول فائنلز کمپنیوں کا بات ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جساپ سے گول پرائسز بڑے ہیں وہ فنڈامنٹلی کمپنیوں کو بہت سپورٹ کر رہا ہے نوڈ آٹ یہ کمپنیوں جو انڈر پرپنیوں کی ہے لاس دو سے تین سالوں میں سب سے بڑا ریجن یہ رہا ہے بینکس ان کا مارکٹ سیر کھا رہا تھا لیکن ابھی کئی نہ کئی یہ چیزی اسٹیبلائیز ہو چکا ہے اور یہاں سے ان کمپنیوں کو ایسا امید لگا جاری ہے کہ یہ کمپنیاں جو ابھی کرن جو مارکٹ سیر جو مینٹین کر رہا ہوں سسٹین کرے گی آنے والے سامنے میں تو پھول ملا کر کے جو ہیڈوائنس جو ہمیں کچھ سامنے پہلے دکھتا تو وہ ایسا ہیڈوائنس آنے والے سامنے میں نہیں دکھ رہا ہے جو ان کے ایسا ہے جو ایسا ہے ٹھیک ہے تو ہولڈ کرنے کی سلاہہ آپ کو ملتی ہوئی جیتیندر شیوازتف صاحب کا سوال لیتے ہیں جہ کے ٹائر پہ رائے جانا چاہتے ہیں چار سو چووالیس کی ان کی بائنگ ہے اور یہاں پر ان کو لگ بگ چھبی سو کا نقصان ہوتا ہوا بتائیں راہل کیا کرنا چاہیے جے کے ٹائر میں تو جے کے ٹائر کی سپیسیفکلی بات کریں تو ای ٹھنک فور ہنڈرڈ این فورٹی فور اگر میں نے صحیح سنا ان کا انٹری پرائس تھا بہت ہی لمبے ٹائم سے ایک سائیڈ ویز رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے سٹاک اور سائیڈ ویز رینج میں جب ہی بھی 450 کی اوپر آتا ہے سٹاک سیلنگ آ جاتا ہے اور نیچے کے سائیڈ میں 380 کے اپروکسیمیٹری پھر سے بائنگ دیکھنے کو ملتا ہے کرنٹ مارکٹ پرائس جہاں ان کا انٹری ہے وہاں پہ سپورٹ ایک سپلائی زون ہے 440 سے لے کے 455 تک تو یہ لیول ان کا بریک ایون پرائس کا آنا تھوڑا سا ان کو پیشنس دکھانا پڑے گا اور ویٹ کرنا پڑے گا بہت اگر 455 کروس ہو جاتا ہے تو ایزیلی ایک اور 8 سے 9% وہ کاؤنٹر پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیلال تو تھوڑا ریزسٹنس ہے اور ان کے انٹری پرائس ان کو ویٹ کرنا پڑے گا بلکل تو یہ ہے آپ کو خاص رنیتی جے کے ٹائر پہ ملتی ہوئی لوکیش آچار جی کا سوال ہے کینرہ بینک پہ رائے جاننا چاہتے ہیں 115 115 کی ان کی خرید ہے ہلکا نقصان یہاں پہ ان کو ہوتا ہوا بینو جی کینرہ بینک ہم نے کل دیکھا تھا جس طرح سے بینکوں خاص طور پہ بینک نفٹی کا پردرشن تھا اس میں کینرہ بینک کا بھی کانٹریبیوشن تھا آج جو ہے وہ ایک کریکشن ہمیں صاف طور پر نظر آئے لیکن پھر بھی کینرہ بینک بینک اور بڑھوڈا یہ ایسے سٹاکس ہیں جو آپ لوگ کے ریڈار پہ رہتے ہیں بتائیے 115 کی خرید کے حساب سے آپ کی کیا رائے ہوگی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ آنے والے سمیہ میں ایکونومک استیتری کافی بہتر نظر آ رہی کافی دیکھ رہا ہے اور جب یہ سب جبھی بھی ہوتی ہے تو بینکوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتی ہے پی ایسیو بینک کے اگر بات کرو تو پی ایسیو بینک میں میں نے پہلے بھی بتایا تو پی ایسیو بینک کہیں نہ کہیں اگر ان کی اوبرال سٹرینڈ دیکھیں ان ٹرمز اوپ کریڈٹو ڈیپوزیٹ ریشیو وہ پرائیوٹ سیکٹر بینکوں سے بہت اچھا ہے وہ یہ درس آتا ہے کہ یہ جو گروت ہے جو میٹ ٹیمز کا گروت ہے یہ کمپنیوں کا کافی دیکھ رہا ہے کمپیر ٹو پرائیوٹ سیکٹر بینک تو وہ سسٹین کرتے بھی مجھے دیکھ رہی ہے the same time asset quality کا concern مجھے اتنا نہیں دیکھ رہا ہے جو ابھی جو سب سے بڑا جو concern چل رہا ہے وہ interest rate cut کی concern چلی کیونکہ جب بھی interest rate cut ہوتی ہے تو یہ بینکوں کا جو پوزیٹیف impact آتا ہے وہ لگوگ دو quarter کے بعد میں آتا ہے تو initialی جو وہ ان کا margin میں impact دیکھتا ہے تو جس کے وجہ سے market کہیں کہ یہ ایک headline لے کے چل رہا ہے for initial quarters مجھے لگتا ہے to an extent وہ as of valuation میں سب factored in ہے valuations کی بات کروگا تو ابھی بھی less than one trade کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ROA مجھے لگتا ہے کہ جو حساب سے ROA دکھا رہی ہے وہ بھی sustainable ہے لگوگ 1% کا ROA تو valuation ROA plus gold ملا ہے تو credit overall loan growth کی مجھے visibility لگتی ہے وہ بہتر لگتی ہے تو stock کو اب کوئی اگر hold کرتا تو hold کرنا چاہیے آنے والے سمیہ بھی اچھے return منا کر کے دے سکتے ہیں تو hold کرنے کی صلاح آپ کو کینرا بینک میں ملتی ہوئی رنجن سادھو صاحب کا سوال لیتے ہیں موائل پر آئے جانا چاہتے ہیں 513 روپے کے اوپر کی ان کی buying ہے 100 share ان کے پاس ہیں نقصان یہاں پر ہوتا ہوا انہیں فیلال ہم دیکھ رہے ہیں مولا لگ بھگ 400 کے قریب اس وقت موائل کا share trade کرتا اور آج جو ہے 4% سے زیادہ کا اچھال نظر آیا ہے بتائیں راہول موائل ان کی خرید تھوڑی اوپری اس طرح کی ہے 513 روپے کے بھاو پہ انہوں نے خریدہ ہوا ہے کیا کرنا چاہیے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ان کا خرید ہی تھوڑا اوپر پرائس پہ ہے موائل کا چارٹ سٹرکچر آپ نوٹس کریں گے weekly year پہ دیکھیں یا daily پہ دیکھیں downward trending channel پہ trade کرتا ہوگا آپ کو نظر آئے گا اور آج کا move جو ہے تھوڑا encouraging ہے کہ شاید یہ downward trending channel سے price break ہو کے آپ کے درشک کے entry price کے آس پاس آسکے اگر 410 level cross ہوتا ہے 394 پہ current market price ہے اگر 410 level cross ہوتا ہے تو یہ downward trending channel کا break ہوگا اور generally جبھی بھی downward trending channel کا break ہوتا ہے technical analysis میں تو ایک breakout دیکھنے کو ملتا ہے upside پہ میرے خیال سے ان کو اس level پہ گوھر کرنا چاہیے اور اگر ان کا entry price کے آس پاس ان کو ملتا ہے ان کو exit کر دینا چاہیے counter کو کیونکہ monthly charts پہ بھی زیادہ momentum نہیں دکھا ہے current current counter کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے رنیتی آپ کو اپنا نہیں ہوگی بڑھتے آگے راج کمار ترپاٹھی صاحب کا سوال لیتے ہیں irfc پہ ان کا سوال ہے اور انہوں نے 180 کے بھاو پہ irfc میں entry لی ہوئی ہے 370 شہر ان کے پاس ہیں یہاں پہ ان کو بھی نقصان ہوتا ہوا بینو جی irfc پہ کیا رائے ہوگی آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ railway شہروں میں چوتر وصولی دیکھنے کو مل رہی ہے انہوں نے تھوڑا اوپری اس طرح پہ لیا ہوا ایک 180 کی خرید ہے کیا آپ کی رائے ہوگی irfc no doubt growth point of view چھوڑے کہ تو growth outlook company کا کافی بہتر مجھے دکھتا ہے جو بھی railway میں opportunities دکھتے ہیں railway financing کا چھہتر میں یہ company double digit growth کافی لمبے سمیت تک sustain کر سکتی ہے but yes at the time میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ stock already run up کر چکا ہے last 2 سے 3 سالوں میں دیکھے تو یہ last 5 6 میں under perform کر رہا but 3 سال کی ریلی ہوئی ہے اور current price to book value کو ہی ساپ سے ٹیٹی ایم ویلویشن نکلتا that comes somewhere around 4 to 4.5 x جو مجھے لگتا بینگے PUC company تھوڑا اوپر side پہ ہے yes growth outlook اچھا لگتا but at the same time value perspective سے ہمیں اتنا جیاد comfort یہ stock میں ابھی بھی نہیں لگتا ہے تو for the time being stock may continue to underperform ٹھیک ہے تو یہ ہے نظریہ آپ کا IRFC پہ پڑھتے آگے ہمارے ایک درشک ہیں لالو یاد اب ان کا سوال لیتے ہیں ٹاٹا موٹرز پہ رائے جاننا چاہتے ہیں سات سو چوراسی کی ان کی بائنگ ہے اور زبردست منافع یہاں پر ان کو ہوتا ہوا آج دیکھئے stock میں ایک 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 نظر آیا اور بہت سارے جو آٹو پاکٹس ہیں ان کو لے کر اب تک بہت ساری ایسی خبریں رہی ہیں اور جس ترینڈ سے اشارہ کرنے وہ پوزیٹیو بھی رہے ہیں بتائیں تاٹا موٹرز پہ رہول کیا رہے ہوگی سات سو چوراسی کی خرید ہے منافع ہو رہا ہے ان کو مارچ سے چارٹ کو نوٹس کریں گے تاٹا موٹرز کا ایک براڈ بیل سائی ویز رینج پہ ٹریڈ کر کر دینا چاہی اور 50% کو closely track کر نا چاہیے اگر وہ long term investor ہے اور 1020 کی اوپر جو میں نے بولا ایک breakout price رہے گا پرانا جو all time ہے 50% exit اور 50% hold کی سال بلکل تو یہ ہے آپ کو رنیتی اپنانی ہوگی تاٹا موٹرز میں روہت کمار کا سوال لیتے ہیں ہندوستان این آٹکس لیمٹیڈ یعنی حیل پر رائے جاننا چاہتے ہیں اور 3520 کی بائنگ ہے اور ان کے بھاو سے اوپر اچھے لیول پہ انہوں نے دیفنس شیئر میں ایسے وقت میں انٹری کی ہوئی ہے کہ یہ جو کریکشن بھی نظر آیا ہے اس میں یا ابھی لگتا ہے کہ تھوڑے اور ایک بار زور لگانے کا انتظار کرنا چاہیے نہیں ایچ 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 دیکھے تو اپنے ہائی سے دیل میں دو میں دیکھے تو ٹاپ سے اچھا کریکٹ ہوا لگوا 25% کریکشن ہے مجھے لگتا یہ کریکشن جو پروفیٹ بوکنگ تھی کی لوگوں کا concern آئی تھا کہ ویلویشن کافی ٹاپ پہ لگ رہا تھا 54 55 پہ مجھے لگتا ابھی وہ کہیں نا کہیں سوٹ چار سے پار سال میں دکھائے گا ہے دی سیم ٹائم کمپنی کے اگر 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 کمپنی کام کر رہی ہے لائیٹ لائٹ کمپیٹ فیکٹر جو بڑھا رہی ہے اس میں بھی کپی زیادہ اگر ملا ہے فیک 26 27 ارنگ کے ساب سے جو مجھے لگتا ریجنیبل ہے اور ویلویشن یہاں پہ ری 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 ٹھنگ ہونے کی پاس بھی مجھے دیکھتی ہے تو یہ سٹوک ایسا ہے آپ ھولڈ کر سکتے ہیں اور ہر کر ایڈ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو ہولڈ راہول سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بتائیے vip shares آج کے لئے آپ کے کون سے ہوں گے تو آج کا top gainers میں آپ کو نظر آئے گا ہند کو metal sector سے ہے 718 کے around price close ہوا ہے 725 کے اوپر buy کر سکتے ہیں less than 1% from current market price 725 کے اوپر buy کر سکتے 701 کا stop loss رکھے گا اور target اس کو 760 اور 780 ہوگا time frame is about one month تو ہند ڈال کو پسند آتا ہوا راہول کو بینو جی آپ کے radar پر کون سا stock ہے ہمارا stock ہوگا خود ہوگا کل ہی سیر خان نے fundamental report بھی release کیا جس target 352 کا 40 percent up side جو کافی sizable up side مان جا سکتا ہے definitely اگر stock outlook کو سمجھے تو کافی بہتر اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ کلیر جو موڈی کا جو یہ urban housing کے space میں جو opportunity جو 10 lakh کروڑ آنے 5 سالوں میں 10 lakh کروڑ میں سے جو گورنمنٹ کی financing ہو رہی ہے that is around 2.2 کروڑ جو ریسٹ financing ہوگی اس جو سیوڑ گورنمنٹ کے سیڈ لگ 7.8 کروڑ ایسا اکران جو that itself is sufficient to double its overall you know to growth wise مجھے نہیں لگتا کہ کسی پرکار کی یہاں پہ دویدہ کسی کو سکتی ہے کیونکہ growth کافی sustainable دکھائے گا because this thing at the same time company جو HFC status کے نام سے جانا تھا ان کو NBFC status بھی مل گیا ہے اس کا مطلب housing کے ساتھ یہ infrastructure projects کو finance کرے جسے overall ماجد بنتا ہے کام company کے بہت بڑی opportunity ہے capital eddy کی ریشی ریشی کمپنی کے دیکھے لگ 57-58 percent دکھتا ہے the same time 97-98 percent financing جو government کے بہار میں ہوتی ہے اس کا مطلب جو company یہ جو overall asset quality ہے وہ دوسرے NBFC سے کافی بہتر financing company سے کافی بہتر مانا جا سکتا ہے to full valuations کے میں بہتر چونکہ یہ company ایسی ہے despite going into PSU side it's generating more percent kind of power جو کافی بہتر مانا جا سکتا ہے valuation 1.7 1.8 FY27 مجھے لگتا شکریہ کریں وینود جی اور شکریہ کریں راحل اسے پہلے آپ دونوں کا disclosure چاہیں گے سب سے پہلے وینود اپنا disclosure دیں جتنے stocks میں discuss کیے وہ میرے پاس نہیں لیکن میرے clients کے پاس ہو سکتے راحل اپنا disclosure دیتے جائیں جو بھی stocks ہمیں جس کس نہیں بھٹ ہمارے simply hedge funds میں clients کو recommend ہو سکتا ہے شکریہ کریں گے آپ دونوں کا ہم سے جڑنے کے لئے اور ہمارے نیوشکو کا مار کے درشن کرنے کے لئے شو میں ہم ویدالیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کل کی triggers کیا ہیں کل کن سب سے ویدان سبا کے دوسرے چرن کے چناؤ شروع ہونے والے ہیں اسے کے ساتھ ایو پی انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا کل ادھ گھاٹن بھی ہونے والا ہے شکریہ کریں گے رکشہ آپ کل کے triggers کے بارے میں جانکاری دینے کھلے ارحال اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت تھا آپ دیکھتے رہیے ایٹی ناؤ سو دیش نمسکر